اسلام علیکم پیٹی آئی عمران حان یوٹیوب چینل کے موزز ناظرین کو خوش حمدید ناظرین پینڈورا پیپر لیکس کے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست ایک نایہ رخ لے گی مگر ہمیشہ کی طرح حکمتی عراقین اور اپوزیشن پارٹیاں ایک دوسرے کو رگڑا لگا رہی ہیں مگر کوئی بھی اپنی سفوں میں موجود کالی بھیڑوں پر بات نہیں کر رہا حلبتہ وزیراعظم عمران حان نے پغیر کسی لمبی چوڑی داستان کے سادہ الفاظ میں یہ بات کی کہ جو جو بنتے بھی مجرم ٹھیرے گا اس کے حلاف کروائی کی جائے گی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی لڑائی میں میڈیا مالکان جیسے میر شکیل الرحمن بیروکریٹس، ریٹائیڈ جج، ریٹائیڈ جرنیل اور بیروکریٹس ان کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی ہمدردیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کی عوام کو ہر اس بندے کے حلاف آواز اٹھانی چاہیے جس کا نام ان آف شور کمپنیوں یا ان پینڈورا لیکس میں آیا ہے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ابھی تک پیوٹی آئی کی طرف سے کسی بندے نے بھی اپنے لیڈروں کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ان سے استیفر دیا جائے اور اس کے بعد ان کے حلاف سخت کاروائی کی جائے مگر دوسری جانب اس حاق دار بھی پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ تھے ان کے بیٹے علی ڈار نے صاف الفاظ میں کہے دیا کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں لہذا مجھ پر پاکستان کے قانون اپلائی نہیں ہوتے بلکل اسی طرح جب مریم نواز سے ایک دفعہ حسین نواز اور حسن نواز کے بارے میں سوال ہوا تو اس نے یہ فرمایا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان بیروکریٹس جرنل یا جج جو پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے وہ نوکریاں اور حکمرانیاں پاکستان پر کرنا کیوں پسند کرتے ہیں ایسے لوگ جو حکمرانی اس ملک میں کریں اور اپنے آپ کو پاکستانی شہری تصور کرنا بھی گوارہ نہ کریں تو ان کا دفاع کرنا یا ان کو لیڈر کہنا میرا حیال میں سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں کہ آفشور کمپنی بنانا جرم نہیں مگر ان آفشور کمپنیوں کے پیچھے پیسہ کہاں سے آیا اور کس طرح پاکستان کا پیسہ وہاں پر گیا ٹیکس دیئے گئے یا نہیں دیئے گئے تمام سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر یوتھیا پٹواری جیالے کی سوچ سے باہر نکل کر ہم سب کو احتساب کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے پہلے اپنی پارٹی کے بارے میں بات کریں اور پھر دوسروں کی پارٹی کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ وقت پاکستانی ہونے کا ہے نہ کہ یوتھیا پٹواری یا جیالہ ہونے کا موسیقی